بسم اللہ الرحمن الرحیم زیگ انفرٹینمنٹ کے ساتھ میں ہوں زارہ کازی بسپن میں ہم دیکھا کرتے تھے کہ تانگیں چلا کرتے تھے ٹرانسپورٹ کے طور پر استعمال ہوتے تھے اس طرح ان پر رکشوں کا اس طرح کا رواج نہیں ہوتا تھا لیکن اب تانگی جو ہے بلکل ناپید ہو گئے ہیں کوئی ان کا کلسری نظر نہیں آتا ہاں البتہ کوئی شادی ہو تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر وقت بارات جو ہے وہ بگی پر چلی جاتی ہے یا میندی کا جو فنکشن ہے اس میں جب دولہ آتا ہے تو وہ بگی پر آ جاتا ہے تو وہ ایک تریڈیشنل سی چیز لگتی ہے اور اپنی تریڈیشنل کو زندہ رکھنا جو ہے بڑی ایک اچھی بات ہوتی ہے اس وقت ہم راولپنڈی میں موجود ہیں اور یہاں پر باقاعدہ تانگیں بنائے جاتے ہیں اور بڑے خوبصورت سے تانگیں جو ہیں یہاں پر بنائے بھی گئے ہیں اور باقاعدہ یہ جو دم توڑتی بھی ثقافت ہے اس کو زندہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو یہ تانگیں بنانے والے چاچا جی ہیں ہم ان سے بات کریں گے یہ کافی ڈس ہارٹ نظر آتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے تانگوں کا باقاعدہ کلچر ہوا کرتا تھا لیکن اب جو ہے یہ کلچر بلکل دم توڑ گیا ہے چاچا جی یہ بتائے گا نام کیا آپ کا میرا نام زائد رفیق ہے یہ بتائے گا کہ کتنے عرصے سے آپ اس پروفیشن سے منسلک ہیں مجھے کام کرتے ہوئے چالیس سال ہو گئے ہیں چالیس سال آپ کو ہو گئے ہیں تو کتنے سال کی عمر سے آپ نے کام شروع کیا تھا اس ٹائم پر کیا روایات تھیں کیا ٹرینٹ تھا اس ٹائم میری عمر چودہ سال تھی والد کے صاحب جب کام شروع کیا اس وقت تو یہ ایز ایٹ ٹرانسپورٹ چلتے تھے اور بہت زیادہ کام ہوتا تھا صرف راولپنڈی میں پانچ سے چھ زار ٹانگہ ہوتا تھا تو اب دیکھنے سے بھی نہیں ملتے جو ہیں تھوڑے بہت وہ پرائیویٹ لوگوں نے بنوائی ہوئے ہیں وہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں تو اب جب شادیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو آپ لوگوں سے بھی کچھ لے کر جایا جاتا ہے ہاں جی بالکل وہ پھر قرائے پہ لے کر جاتے ہیں شادی ہو یا مہندی ہو یا ویسے کوئی ثقافتی طائفہ وغیرہ آیا ہو تو پھر وہ رابطہ کرتے ہیں تو یہ پھر کٹے کار کے ان کو بیہ دیتے ہیں تو آپ کو مطلب افسوس ہوتا ہوگا کہ ظاہر ہے ایک کلچر ہمارا جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے اس کے سلسلے میں حکومت کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں جی باقی جس طرح انہوں نے کلچر تباہ کیا ہے اس کو بھی تباہ ہی کر دی ہے بلکل یہ چنگچی رکشے وغیرہ یہ انہوں نے جب چلائے ہیں تو ٹھانگے کو مکمل بند کیا گیا ہے اگر بند نہ کرتے ہیں اس کو بھی چلتے رہتا یہ بھی تھوڑے چل جاتے لیکن چلنا چاہیے تھا اس کی وجہ سے جو ہے بلکل یہ ثقافت دم کو توڑنے کے قریب ہے بلکل تو آپ کی اتنے سالوں کی مطلب نسل در نسل آپ لوگ یہ کام کرتے آرہے ہیں آپ کا دل تو دکھتا ہوگا کیوں نہیں جی بلکل دل دکھتا ہے کہ ان کی ہماری جو بھی گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی جس طرح ہمارے کتنے قلعے اور نایاب جگہیں خراب ہو گئی ہیں اس طرح یہ بھی برباد ہو گیا یہ پوری سنت تھی جس سے منسلک لوگ جو ہیں بلکل اب نہ ہونے کے برابر ہیں ہم بھی اب یہی سوچتے ہیں کہ میں خود اپنی اولاد کو اس کام پہ نہیں لگانا چاہتا تو اور کون لگانا چاہے گا اس کو کیونکہ آگے اس کا مستقبل نہیں ہے بلکل تو حکومت جو ہے اس کو چاہیے کہ اس طرف توجہ دے اپنی ثقافت کی طرف تاکہ ہم فخر سے دوسرے ممالک کی طرف ان کو بولیں کہ ہماری یہ ثقافت کا حصہ ہے اور آپ دیکھیں کہ لندن جیسے شہر میں بھی بگیاں چال رہی ہیں ایز ای ٹرانسپورٹ چال رہی ہیں اور ہمارے شہروں میں انہوں نے بین کی ہوئی ہیں بلکل روڈ کے اوپر چڑھائیں آپ تو ٹریفک سارجنٹی ان کے لینگ بھی اور ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ اس طرح ہے کہ جیسے سوتیلہ باپ یا ماں ہوتی ہے اس طرح تو یہ ساری چیزیں مل کے انہوں نے اس ثقافت کو بہت شدید دچکہ دیئے اور بلکل اینڈ تک لے ہیں اچھا ایک ٹانگا جب بنایا جاتا ہے یہ ٹانگا تو اس میں کتنی لاغت آتی ہے اور کتنا آپ لوگوں کو اس میں پروفٹ ہوتا ہے دیکھیں جی آج کل مہنگائی کا دور ہے ایک ٹانگا ڈائی سے تین لاکھ روپے میں بنتا ہے اور اس پہ جو چار سے پانچ ماہ لگتے ہیں اور اس دوران ہمیں اینڈ پہ جو بچتے ہیں وہ تقریباً ساٹھ سے پینسٹھ ہزار روپے فی ٹانگا بچت ہوتی ہے اور اس کے لئے ہمیں یہ کام چلانے کے لئے ہمیں ریلیٹڈ کام اور کرنے پڑتے ہیں مثلاً کوئی ویلڈنگ کا کام آگئے یا کوئی اور وہ بھی ساتھ چلتا ہے اس لئے یہ بھی ساتھ چل رہا ہے کیونکہ کام میں تسلسل نہیں ہے وہ پہلے ہوتا تھا پہلے کام میں تسلسل ہوتا تھا سلسل یہی کام آتا تھا اب وہ شکی نظرات ہیں وہ کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا وہ پھر اس صاحب سے پھر ہمیں چلانا پڑتا ہے آپ اپنا ایڈریس بتائیے گا تاکہ جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ آپ سے رابطہ کرنا چاہیں تو کہاں پر آپ سے رابطہ ہو سکتا ہے جگہ کے نام بھی بتا دیں موبائل نمبر بھی بتا دیں ہماری جگہ یہ فریسکو سویٹ ہے باہر مری روڈ پہ تیلی ملہ تیلی ملہ کے ساتھ زفر اللہک روڈ ہے آگے لیپروسی ہسپیٹل ہمارے ساتھ ہے آگے اور نمبر ہے زیرو تین سو پہ بہت چکریہ آپ کا اور بلکل ہم بھی چاہیں گے کہ ہماری ثقافت زندہ رہے اور جو ہمارے کلچر کی چیزیں ہیں وہ ختم نہ ہو بلکہ ان کا انویشنز کے ساتھ وہ آگے بڑھتی رہیں بہرحال آپ ہمارا چینل دیکھتے رہیے گا لائک کریے گا سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی نہ بھولیں بہت چکریہ